بھارتیہ ویدیش منترالے نے گروہر کو بتایا ہے کہ کتر کی ایک عدالت نے پورو بھارتیہ نو سینکوں کو دی گئی موت کی سزا کم کر دی ہے ان پورو سینکوں کو داہرہ گلوبل نامک ایک معاملے میں موت کی سزا سنائی گئی تھی اور یہ فیلحال کتر کی جیل میں بند ہیں کتر سے آئی اس خبر کو بھارت سرکار کی ایک بڑی کوٹ نتک جیت کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے کیونکہ یہ فیصلہ پی ایم موڈی اور کتر کے امیر شیخ تمیم بن حماد ال تھانی کے ساتھ ملاقات کے کچھ ہفتوں بعد ہی آیا ہے بھارتیہ ویدیش منترالے نے اس معاملے پر چاری پریس ریلیز میں کہا ہے کہ کتر کی عدالت نے بھارتیہ نو سینکوں کے آٹھ پورو ادھکاریوں کی موت کی سزا کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ویدیش منترالے کے بیان میں لکھا گیا ہے داہرہ گلوبل کے اس معاملے میں آج کتر کی عدالت کا آدیش آیا ہے جس میں سزا کو کم کر دیا گیا ہے ہمیں پورے آدیش کا انتظار ہے کتر میں ہمارے راج دوتھ اور انعادھکاری سزا پائے لوگوں کے پریجنوں کے ساتھ آج عدالت میں موجود تھے اس سے پہلے بھارتیہ ویدیش منترالے کے پروقتہ ارندم باکچی نے 21 دسمبر کو بتایا تھا کہ یہ معاملہ اپیلی عدالت میں ہے اور اس معاملے میں تین بار سنوائی ہو چکی ہے اس کے لگ بھگ ایک ہفتے بعد ہی ان پورو سینکوں کی سزا کو کم کرنے کی خبر آئی ہے اس خبر کے آنے کے بعد سے لگاتار سوال اٹھ رہے ہیں کہ اس معاملے میں اب کیا ہو سکتا ہے ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اب ان پورو نو سینکوں کو واپس بھارت لائے جا سکے گا اس سوال کے ساتھ 2015 میں بھارت اور کتر کے بیچ ہوئے اس سمجھوتے کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں دونوں دیشوں کے بیچ سزا کاٹ رہے قیدیوں کی عدلہ بدلی کے لیے سہمتی بنی تھی کتر میں قید بھارتیے قیدیوں کو اپنی سزا کا شیش حصہ بھارت میں کاٹنے کے لیے یہاں لائے جائے گا تاکہ وہ اپنے پریجنوں کے نکٹ رہ سکیں اور ان کا ساماجک پنرواز سمجھوتے ہو سکے اسی طرح بھارت میں سزا کاٹنے والے کتر کے قیدیوں کو ان کے دیش واپس پھیجا جائے گا حالانکہ ابھی تک بھارت سرکار کی اور سے اٹھائے جا رہے اگلے قدم کی کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے بھارت کے پوروکوٹ نتیگ انیل ترگنائیت نے کتر کی اپیلی عدالت کی اور سے لیے گئے اس فیصلے کا سواگت کیا ہے انہوں نے کہا کتر اور بھارت میں آپسی رشتے کافی مضبوط رہی ہیں یہ ماملہ ان رشتوں میں ایک اڑچن جیسا رہا ہے نیجی طور پر کہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اپیلی عدالت کی اور سے ان لوگوں کی سزا کم کیا جانا اچھا ہے میں آشا کرتا ہوں کہ وہ نہ کیول دوشمکت ہوں گے بلکہ ہمارے اچھے دویپکشی سمبندھوں کو دیکھتے ہوئے جلد سے جلد گھر لوٹ آئیں گے بھارتیہ نوسینا کے پورو ادھکاری کوموڈور ادھائبھاسکر نے اس مدے پر بی بی سی کے ساتھ وشیش بات چیت کی ہے انہوں نے کہا قطر کی اور سے سزا کم کرنے کا فیصلہ بھارت کے کوٹنیتک پریاسوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے اس کا سواگت کیا جانا چاہیے لیکن جیسا ویدیش منترالے کے پروکتہ نے کہا ہے کہ اس ماملے میں ویسرت فیصلے کا باریکی سے ادھین کیا جانا ضروری ہے کیونکہ جب تک اس فیصلے کی ٹھیک ڈھنگ سے جانچ نہ کی جا سکے تب تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ انتیم نیرنے ہے ستمبر دوہزار بائیس میں قطر سرکار نے آٹھ پورو بھارتی نوسینکوں کو گرفتار کیا تھا اسی سال مارچ میں ان پر جاسوسی کے آروپتے کیے گئے تھے گرفتار کیے گئے آٹھ بھارتی ناغریک نوسینہ کے پورو ادھکاری ہیں اور قطر کی دہرہ گلوبل ٹیکنالوجیز اینڈ کنسلٹنگ سرویسز کمپنی میں کام کرتے تھے یہ کمپنی سبمرین پروگرام میں قطر کی نوسینہ کے لیے کام کر رہی تھی اس پروگرام کا مقصد رڈار سے بچنے والے ہائی ٹیک اطالوی تقنیق پر آدھارت سبمرین حاصل کرنا تھا بھارتیہ میڈیا اور انیہ گلوبل میڈیا کی ریپورٹوں کے مطابق ان پورو نوسینکوں پر آروپ ہے کہ انہوں نے کثت طور پر اتیعنت اطالوی پندوبی کو خریدنے سے سمبندھت قطر کے خفیہ کارکرم کے بارے میں اسرائیل کو جانکاری دی تھی موسیقی